اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگنا ہے میسٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹراؤزر کا بہت یونیک سا ڈزائن بٹر فلائی ڈزائن یہ دیکھیں میرے ٹراؤزر کی مجیمنٹ ہے یہ میں پندرہ انچ اس کے چوڑائی رکھوں گی ریڈی یہ ویسے میرے پاس تکیون سترہ انچ ہے کچھ چیزیں میں نے پہلے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ریڈی کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چوکور پیس لیا ہے ساڑھے تین تین انچ چوڑائی اور لمبائی ایک جیسے ساڑھے تین انچ میں چوکور پیس لیا ہے اس کے ہم ڈبل ٹرائنگل بنائیں گے بٹر فلائی ڈزائن بنائیں گے پہلے ایک سائیڈ سے پریس لگاں گے پھر اس کو اوپن کر کے پھر دوسری سائیڈ سے پھر اس کو اوپن کریں گے پھر ڈزائن ہی کریں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسانی سے پریس کے ساتھ آپ یہ بٹر فلائی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر آئرن لگائیں گے تاکہ اچھے سا ہمارے سیٹ ہو جائے پھر اس کے اوپر ہم اپنی جو آئرن ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا میڈیم کر لیں گے زیادہ نہیں تیز کریں گے دونوں سائٹ پر اچھے سا پریس لگا کے یہ دیکھیں پھر اس کو ہم ڈبل ٹرینگل بنائیں گے اوپر سے جو یہ دیکھیں یہ اوپر سے ہم یہ دیکھیں بٹر فلائی ٹائپ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ بعد میں ہم یہ ایکسٹر جو ہمارا ہمارے کے ایجز وغیرہ ہیں ان کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک میں نے بنا لیا یہ دوسرا بھی میں نے بنایا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح میں نے اپنے سارے ڈبل ٹرینگل ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں اب ان کے سٹچ لگائیں گے اگر آپ کا کپڑا تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ اس کے اندر زیرو سائز کی بکرم بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ کورٹن تھی تو میں نے اس کو اندر بکرم یہ ایڈ کی یہ دیکھیں اسی طرح میں اپنے سارے بٹر فلائی ریڈی کر لوں گے اور ایکسٹر فیبرک کو کر دوں گی کٹ اچھا سا نیٹ کر لوں گی اس کو میں یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھا سا آئیرن کر کے پھر میں آپ کو تخیدے میں نے سیٹ کر لی ہیں اب میں ایک بکرم کا پیس لوں گی جو ہمارا سیم ٹراؤزر کا فیبرک ہے اس کے اوپر پیسٹ کیا ہوا ہے ساڑھے تینی چڑائی اور اس کے لمبائی ہماری ٹراؤزر سے تقریب پانچ پانچ انچ زیادہ ہے ہم پنٹکس ڈالیں گے پہلا پنٹکس جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا تقریباً دو انچ کے فاصلے پر اور اس کے بعد جو ہمارا ان کے اندر گئپ ہوگا ہر پنٹکس کے اندر تقریباً ہاف انچ ہوگا آپ اپنا مشین کا فوٹ جب اس کے اوپر رکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں تقریباً یہ دیکھیں ہاف انچ بنتا ہے میرا اس سینٹر میں اس طرح پورے اوپر ہم پنٹکس لگا لیں گے تقریباً میں ٹراؤزر سے چار یا پانچ انچ ہم نے ایکسٹر رکھا تھا پورے اوپر اس طرح پنٹکس لگا کے آئرن کر کے اور میں اس کا فولڈ کر کے سینٹر کریں گے ہم اس کا اور جس جگہ پر ہماری فیٹنگ اس لائے گی اس جگہ پر کٹ لگائیں گے اور دیزائننگ ہم کٹ سے شروع کریں گے کٹ لگا لیں گے اس جگہ سے ہم دیزائننگ شروع کریں گے ہم نے ریڈی کی ہیں یہ ہم رکھتے جائیں گے اور جو ان کا کورنر ہوگا وہ بلکل ہمارے سینٹر میں ہو اور جو دو ہم بٹر فیلائے رکھیں گے ان کے سینٹر میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے میں نے ان کے اندر موتی سٹچ کرنا ہے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کو ایک دوسری کے اوپر چڑھا ہونا چاہیے تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے جس میں ہم موتی کو لگائیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم ایک سائٹ کر لیے کمپلیٹ اب دوری سیٹ پہ لگائیں گے اگر اس جگہ تک آپ میری ویڈیو واش کریں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کا ضرور ویسٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی یہ دیکھیں ہم نے اپنے پیٹن کر لیا اب ہم نیچے ہم نے ایک چیپی بکرم لیا تقریباً ایک ان چڑھائی میں چیپی بکرم اور سیم ٹراؤزر کا فیبرک لیا ہم نے اور یہ لیس ہے اس کو ہم گم سلائے کے ساتھ سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ہم اپنی کپڑے کو رکھیں گے سیدھا اور جو لیس ہے اس کو رکھیں گے الٹا اور یہ دیکھیں یا تو آپ اس جگہ پہ نشان لگا لیں لیکن جب ہم لگائیں گے تو آپ کو نیچے سے وہ بکرم محسوس ہوگا کہ ہمارے بکرم کس جگہ پہ ختم ہو رہی ہے تو بکرم کے ساتھ ساتھ بلکل مکرم کے اوپر نہیں ساتھ ساتھ ہم نے یہ اپنے لیس کو سٹیچ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کپڑے کو ہم رکھیں گے الٹا اور اس میں سے سیم اتنا ہی فیبرک ہم لیں گے اور جس جگہ ہم نے سلائے لگائی ہے اس سلائے کے اوپر ہم دوبارہ سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں گم سلائے کے ساتھ ہماری لیس اٹیچ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم اچھی سے فولڈ کر کے نیٹ کر لیا ہے اور اس سیٹ پہ بھی مسلائے لگا کے اس کو سیٹ کر لئے ہیں اب ہم نے یہ جو ہمارے پیٹن رڈی کیا ہم نے اس کے انچہ سٹیچ کریں گے ایک ہسام اپنے ٹراؤزر کے ساتھ جوائنٹ کریں گے اور دوسرا ہسام اپنے یہ لیس والا جو ہم نے پیٹن رڈی کیا ہے اس کو جوائنٹ کریں گے یہ دیکھیں اب میں اپنے ٹراؤزر کے ساتھ اس کے جوائنٹ کروں گے بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے فول وچ کیجئے گا میری ویڈیو کو یہ دیکھیں اب ہم ٹراؤزر کے اوپر اس کے جوائنٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ٹاپ سٹیچ لگائیں گے اس کے بعد ہم یہ جو ہمارے دو بٹر فلائے ہیں ان کے سینٹر میں ایک ایک موٹی اس کے اوپر لگائیں گے موٹی سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں پھر ہم آپ کو اس کے فائنل لک دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہمارے ٹراؤزر ہو گیا کمپلیٹ ایکسٹر دھاگی وغیرہ کٹ کر دیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیسنٹ سا ہمارے ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارے ڈیزائن لگ رہا بلکل نیو ہے ابھی اس کو ڈیزائن کو چلے ہوئے زیادہ سا نہیں ہوا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں دوست اور فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں خوش رہیں آباد رہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ڈیزائن کے ساتھ نئے ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ خوبصورت جزئن 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 ملتے ہیں جزئن 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 جزئی موسیقی